حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ کے راستے سے گزر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ خاتون کے سامنے ایک مری ہوئی گائیں پڑی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی ایک لڑکی گائیں کے مرنے پر رو رہی ہے امام نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا بات ہے خاتون نے جواب دیا کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارہ اسی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا اب میں کیا کروں اب یہ مر گئی ہے میں حیران ہوں امام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خداوند کریم تمہاری اس گائیں کو زندہ کر دے خاتون نے جب یہ سنا تو بڑے ہی عجیب انداز میں امام کو جواب دیا فرمایا کہ ایک تو میری گائیں مر گئی ہے اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں جب امام نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے اور فوراں دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے دعا فرمائی اور اپنے پاؤں سے مری ہوئی گائیں کو ٹھوکر لگائی جیسے ہی ٹھوکر لگائی تو گائیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جب خاتون نے یہ امام کا موجزہ دیکھا تو برجستہ اس کی زبان سے ایک کلمہ صادر ہوئے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم آپ حضرت عیسیٰ ہیں جب امام نے یہ کلمہ سنے خاتون کی زبان سے تو خود کو مجمع کے اندر داخل کر لیا اور اس کے بعد خاتون نے امام کو نہ پہچانا موسیقا موسیقا موسیقا